ملے گی دوبارہ زندگی دوبارہ ملی ہے ساتھ ہی یہ وچار بھی آیا کہ لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ لوگ نہ صرف ایسا کہہ رہے ہیں بلکہ اس نام سے فلمیں بھی بنا رہے ہیں اور حال ہی میں پتا چلا ہے کہ اس فلم کا سیکول بھی بن رہا ہے مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑڑ ہے اس بارے میں الگ الگ دھرموں کے جانکاروں سے بات کی کچھ کے مطابط مرتیو کے بعد موکش نہ ملنے تک دوسری زندگی ملنا تیہ ہے تو کچھ کا کہنا تھا کہ کرموں کا فل بھوگنے کے لیے اوپر والے کے سامنے آتما کو شریر دوبارہ دھارن کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ یہ دیت تو یہی رہ جاتی ہے مطلب دونوں ہی پرستیتیوں میں زندگی دوبارہ ملنا تیہ ہے تو پھر زندگی نہ ملے گی دوبارہ کی سوچ کیا غلط ہے دوبارہ زندگی نہیں ملنے کی بات کر کیا لوگوں کو اشرنکھل انیتک اور سویچھا چاری بنایا جا رہا ہے کیا اس سب کے پیچھے کوئی گپت ایجنڈا ہے کیا یہ پراتن بھارتیے سوچ کو چھنبھن کرنے کی سازش ہے انہی سوالوں کا جواب تلاشنے کے ادیش سے لکھی گئی زندگی ملے گی دوبارہ آپ کے سامنے ہے اس کے ذریعے کوشش ہے درکوں کی کسوٹی پر کسکر وچاروں کو صحیح آکار دینے کی خاص بات یہ کہ یہ کوشش سیدھی سرل شیر و شیری کے مادھیم سے کی جا رہی ہے سوالوں کا جواب تلاشنے کے دوران یہ کتاب لوکک سے الوکک کی یاترہ کراتی ہے جس کی آج کے دور کی گہمہ گہمی پری زندگی میں سب سے ادھگ ضرورت ہے اسے پڑھ کر اپنے وچار ساجہ کرنا نہ بھولیں کیونکہ وچاروں کے منتھن سے ستی کی کھوج ہی اس کتاب کا ایک ماتر ادیش ہے سنتے ہیں تیری اس دنیا سے الہدہ اور ایک دنیا ہے کرتا ہے تو انصاف جہاں وہ جدہ اور ایک دنیا ہے اب دیکھتے ہیں آخر کس کا انجام وہاں کیا ہوتا ہے کس لب پہ تبسم ہوتا ہے اور کون سسک کر روتا ہے